اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کلاس 9 چیپٹر نمبر 16 کی ریویو ایکسرائز کو ڈسپس کریں گے اس میں سے ایک شورٹ کوئشن آتا ہے دو نمبر کا تو وہ ہمارے پاس ہے فائنڈ دا ایریا کہ ہم نے ایریا کس طرح فائنڈ کرنا ہے تو سپلی ہم اس کا ایریا فائنڈ کر سکتے ہیں کوئشن ہے یہ ہمارے پاس ہم نے اس کا ایریا فائنڈ کرنا ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے اس کو کہ ہم نے اس کا ایریا کس طرح فائنڈ کرنا ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اس میں اس کی لیندھ کتنی ہے یہ ہمارے پاس ہے ریکٹینگل ریکٹینگل ہمارے پاس وہ تھی جس میں یہ آمنے سامنے کی سائٹ جو ہیں یہ برابر ہوتی ہیں تو اس میں ہم لکھیں گے لیندھ آف ریکٹینگل لیندھ آف ریکٹینگل لیندھ ہمارے پاس اس کی کتنی ہے لیندھ اس کی ہے 6 سینٹی میٹر اور ہم دیکھیں گے width width of width of rectangle width اس کی کتنی ہے width اس کی ہے 3 سینٹی میٹر length اس کی ہے 6 سینٹی میٹر اور width اس کی ہے 3 سینٹی میٹر تو ہم نے اس کا area find کرنا ہے area اس کا ہوگا length multiply width length multiply width length اس کی کتنی ہے length اس کی ہے ہمارے پاس 6 سینٹی میٹر اور width اس کی ہے 3 سینٹی میٹر تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 18 سینٹی میٹر سکیر تو اس طرح ہم اس کا area find کر لیں گے next question ہے ہم نے اس کا area find کرنا ہے اس کا area ہم کس طرح find کریں گے یہ ہمارے پاس ہے square square ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جس کی ہمارے پاس 4 sides equal ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس اس کی 4 sides equal ہیں تو ہم نے اس کا area find کرنا ہے اس کا area ہم find کرتے ہیں اس کی ہم دیکھیں گے length of length of square length اس کی ہمارے پاس ہے 4 cm اس کی ہمارے پاس length ہے 4 cm تو اس کا ہم نے area find کرنا ہے اس کا area ہمارے پاس نگلے گا کیونکہ اس میں ہمارے پاس یہ square ہے تو اس میں 4 side جو ہے وہ equal ہوتی ہے تو اس کا formula ہمارے پاس ہوگا length multiply length کیونکہ اس میں ہمارے پاس 4 side equal ہیں تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا فوری اس کی length ہے اور فوری اس کی دوسری سائٹ جو ہے اس کی width ہمارے پاس چاروں سائٹ ہے برابر ہیں تو یہ ہمارے پاس چاروں سائٹ ہے اس کی equal ہے تو یہ فور کو فور سے multiply کریں گے یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 16 centimeters scale next question ہمارے پاس اس کا ہم نے area find کرنا ہے تو یہ ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ایک parallelo تو ہم نے اس کا ایریا فائنڈ کرنا ہے تو اس میں ہم لکھیں گے اس میں ہمارے پاس یہ اس کی ہائٹ ہے تو ہم لکھیں گے اس کی ہائٹ آف پرلیلوگرام ہائٹ آف پرلیلوگرام اس میں ہمارے پاس اس کی ہائٹ کتنی ہے 4 سینٹی میٹر اس کے بعد یہ ہے بیس ہمارے پاس یہ ہوگا بیس آف پرلیلوگرام تو بیس اس کی کتنی ہے 8 سینٹی میٹر تو اس کا ہمارے پاس فارمولا ہوگا ہمارے پاس ایریا آف پرلیلوگرام فائنڈ کرنے کا ہمارے پاس فارمولا ہوگا بیس ملٹیپلائی ہائٹ تو بیس ہمارے پاس کتنی ہے اس کی بیس ہے 8 سینٹی میٹر اور ہائٹ اس کی ہے 4 سینٹی میٹر تو 4 کو ہم 8 کے ساتھ ملٹیپلائی کروا دیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 32 سینٹی میٹر سکیر لاسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس یہ تو یہ ہمارے پاس ایک ٹرائنگل تو اس میں ہم لکھیں گے ہائٹ آف ٹرائنگل اس میں ہمارے پاس ہائٹ آف ٹرائنگل کتنی ہے یہ اس کی ہائٹ ہے ہائٹ اس کی آ رہی ہے 10 سینٹی میٹر اور یہ ہے بیس بیس آف ٹرائنگل تو بیس اس کی کتنی ہے بیس اس کی ہے 16 سینٹی میٹر سکیر تو ہم نے اس کا ایریا فائنڈ کرنا ہے ایریا آف ٹرائنگل ایریا آف ٹرائنگل یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو اس کا ہمارے پاس فارمولا ہوگا 1 آف ٹو بیس ملٹیپلائی ہائٹ تو یہ اس کا فارمولا ہوگا تو 1 آف ٹو بیس اس میں ہمارے پاس کتنی آ رہی ہے بیس اس میں ہمارے پاس آ رہی ہے 16 اور ہائٹ کتنی ہے ہائٹ ہے 10 سینٹی میٹر تو 16 کو ہم 10 سے ملٹیپلائی کروا دیں گے 16 کو ہم 10 سے ملٹیپلائی کروا دیں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 160 160 کو ہم نے دوائیڈ کروانا ہے دو پر تو 160 کو جب ہم دو پر دوائیڈ کروا دیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 80 80 سینٹی میٹر سکیر تو اس طرح ہم اس کا ایریا نکال لیں گے اس میں سے دو نمبر کا ایک شوٹ کوششن آتا ہے تو ایزیلی ہم جو ہے نا اس میں سے اس کو حل کر سکتے ہیں موسیقی